یہ پورا انجیکشن اسی طرح میں نے اس کو پلا دیا ٹھیک ہے کوشش کر گرے نہ اور اپنے پتھے کو آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ یہ والا انجیکشن ویٹامین ڈی کا یہ آپ نے پلا دینا ہے اسلام علیکم جی شامو سیل برٹس ہے اسلام آسکر آخر میں آزر ہے امید کرتا ہوں میرے تمام دوست بھائی آر سب خیر فیر سے ہوں گے آپ کا شوک شکار اچھا جا رہا ہوگا دوستو کافی عرصہ ہو گیا تھا میں نے سوچا تھا ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بناوں گا بہت سارے سوال آ رہے تھے دوستوں کے سوال یہ تھا کہ پرندے ہمارے ٹانگوں سے بیٹھ جاتے ہیں وہ پرندے جن کو ٹانگوں کا عرضہ آتا ہے تو آپ نے ان کا کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کرنا ہے بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں پرندے گروتھ میں جب ہوتے ہیں گروتھ براہ رہے ہوتے ہیں اپنی اس طرح پرندوں کو ٹانگوں کا عرضہ ایک بڑی کومن سی پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو خاص کر وہ لوگ جنہوں نے شامون کا شوک کرتے ہیں سندھی مرگیاں اچھی ہائٹ والے مرگے جن لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو ایک مسئلہ جو آتا ہے وہ ہے جو ٹانگوں کا عرضہ مرگے ٹانگوں سے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے چلتے پھرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کی ٹانگوں سے جان ہی ختم ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بناتا ہوں ٹھیک ہے میں ابھی آیا تو میرے ایک پٹھے کو یہ مسئلہ ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا اس بارے میں آپ کو ایک complete ویڈیو بنا دوں ٹھیک ہے تاکہ انٹرنیٹ پہ وہ ویڈیو رہے اور لوگوں کو proper طریقے سے پتہ لگ پائے میں نے انٹرنیٹ پہ ویڈیوز بغیرہ دیکھنے کوشش کی تو مجھے پتہ لگا اس معاملے کے متعلق کوئی proper ویڈیو ہی نہیں بنی ہوئی ابھی تک اچھی ویڈیو کسی نے بھی نہیں ابھی تک بنائی تو میں نے کہا اس متعلق آپ لوگوں کے لئے ایک ویڈیو بنا دوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے کی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا پتھے کی طرف چلتے ہیں پہلے ہمیں آپ کو پتھا دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اور کچھ دسکیشن کریں گے اس کے متعلق سب سے پہلے بات کریں گے کس وجہ سے یہ ٹانگو کا عرضہ آتا ہے ٹھیک ہے کیا ریزنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کن پتھوں کو آتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہونی چاہیے وہ آپ کو میں بتاؤں گا ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا چلیئے پتھے کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے چھات کے پر پتھے وغیرہ چھوڑے ہوئے ہیں کھولے پھیر رہے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ پیٹھا ہوئے ہیں یہ پتھا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں اس والے پتھے کی ٹانگوں کے اندر کمزوری ہے ٹھیک ہے ٹانگوں سے یہ بیٹھا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور صحیح طریقے سے چال پھر نہیں رہا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں پتھے کو ویسے اتنی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی خراب ہے دوستو پہلے نمبر پہ ہم بات کریں گے ٹھیک ہے تو ان کو یہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے اس کو چھےڑوں تھوڑا سا کے شاعر چلے آپ کو میں دکھاؤں کہ اس کی ٹانگیں کافی خراب ہیں چلے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو مسلسل ٹانگیں اس کی کامپی جا رہی ہیں ٹھیک ہے ابھی تو کیوں نہیں کامپی لیکن اس کی ٹانگیں مسلسل کامپتی ہیں چلے یہ دیکھیں یہ ابھی تھوڑا بہتر ہوا ہے کیونکہ میں نے اس کو پہلے نیرو بیان کے کچھ کچھ بہتر ہوا ہے لیکن ابھی مزید پورے طریقے سے بھی بہتری اس میں نہیں آئی ٹانگیں اس کی پورے طریقے سے کامپ رہی ہیں ٹھیک ہے صحیح طریقے سے چال پھر نہیں رہا ٹھیک ہے بار بار بیٹھ جاتا ہے خوراب بھی اچھے طریقے سے یہ نہیں کھا رہا سب سے پہلے دوستو آپ ہائٹس دیکھو ماشاءاللہ بہت اچھی ہائٹ کا یہ بٹھا ہے ٹھیک ہے اور یہ پرابلم آتی بھی ہائٹ والے پرندوں کو ہے ٹھیک ہے چھوٹے پرندوں کو یہ والا مسئلہ نہیں آتا ٹھیک ہے جن لوگوں نے پرندے کھڑوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان کو یہ والا مسئلہ آتا ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ لوگ ٹھیک ہے جنہوں نے ریت ڈالی ہوئی ہے بیڈنگ ریت کی ہوئی ہے ان کو مسئلہ آتا ہے اس رہے نمبر پر دوستو ویسے بھی جانور کوئی کم خورا کھانے کے ویسے تھوڑا کمزور رہا جاتا ہے انسانوں میں بھی رہا جاتے ہیں جانوروں میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے کوئی جانور ویسے ہی کمزور رہا جاتا ہے تو بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کوشش کرے دوستو اپنے پرندوں کو آپ چھت پر کھلا چھوڑے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک کھلی چھت دی ہوئی اپنے پرندوں کو یہاں پر لڑتے بھی ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن کم سے کم وہ چھت پر پھرتے رہتے ہیں اب اس کو جو ہے آج ہم اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے تو پیسے سے پہلے دوستو میں آ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں بچہری کی کنڈیشن کتنی سویر ہے اور ایک اور میں آپ لوگوں کو دوستو بات بتا دوں چاہے کتنی ہی سویر کنڈیشن ہوں وہ بلکل ہی نہ چل رہا ہو ٹھیک ہے بلکل بیٹھا رہا ہے ٹھانگوں مسکر بلکل بھی جاننا ہو اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں وہ بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا اور یہ پتھا بھی ٹھیک ہے تھوڑا بہتر ہوئے پہلے تو اس سے ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اب ماشاءاللہ کھڑا ہو رہا ہے کم سے کم ٹھیک ہے تو یہ میں میڈیسن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے چلی دوستو بات کر لیتے ہیں میڈیسن کے بارے میں دوستو سب سے پہلی چیز جو آپ نے استعمال کروانی ہے وہ ہے یہ انڈروپ ڈی انجیکشن ٹھیک ہے یہ آپ کو بزار سے مل جائے گا ڈھائی سو روپے کا تقریبا یہ انجیکشن ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس طرح کا نکلتا ہے اندر سے یہ آپ دیکھیں یہ اس فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے یہ آپ نے لگانا نہیں ہے یہ آپ نے پلانا ہے پلانے کا طریقے کار کیا ہے آپ نے تین سی سی دودھ کے اندر نیم گرم دودھ کے اندر ایک یہ انجیکشن ملانا ہے اور اپنے پتھے کو آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ یہ والا انجیکشن ویٹامین ڈی کا یہ آپ نے پلا دینا ہے اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے دوستو ٹانگوں کے عارضے کی اصل میں جو دو قسم کی کمزوری ہوتی ہے ایک تو ہڈیوں کی کمزوری ٹھیک ہے دوسری ہوتی ہے اس کے مسلز کی کمزوری تو ہڈیوں کی جو کمزوری اس کو ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ ویٹامین ڈی سے اس کی دور ہو جائے گی ٹھیک ہے مزید یہ کہ اس کی ٹانگیں وغیرہ جو ہیں وہ اس کی جگہ کسی بھی ملک سے آپ کو مل جائے گا لوگ انڈیا سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ بی کمپلیکس کا انجیکشن ہوتا ہے اگر آپ نے یہ نہیں لینا اس کی جگہ آپ بی کمپلیکس کا استعمال کروا سکتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ انڈروپ ڈی ٹھیک ہے آپ نے دودھ میں مکس کر کے دی اپنے پتھے کو اس کے بعد آپ نے ہفتے میں ایک سے دو دفعہ آپ نے ایک ایک سی سی نیرو بیان کا انجیکشن دینا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پتھے کا سائز کی اگر بڑے سائز کا پتھا ہے تو آپ اس کو ڈیڑھ سی سی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے دینا ہے اگر وہ پتھا ہے یا مرگ ہے اب اس کے جگہ آپ نیرو بیان میتھی کوبال کا انجیکشن استعمال کروا سکتے ہیں آپ چاہے تو بی بارہ کا کوئی اور انجیکشن استعمال کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آخری چیز دوستوں وہ ہے جی فالک ایسٹ ٹھیک ہے یہ فالک ایسٹی ٹیبلٹس ہوتی ہیں اس کا چہرہ بھی لال ہوگا ٹھیک ہے خون بنائے گی ٹھیک ہے اس سے آپ کا جو پتھا ہے اس میں جان آئے گی ٹھیک ہے خوراک بھی وہ اچھے طریقے سے کھائے گا خوراک جو ہے وہ اس کو لگے گی بھی ٹھیک ہے بہتر ہے اگر اس ساروں سے پہلے آپ اس کی ایک دفعہ ڈی ورمنگ کر لیں اگر آپ ڈی ورمنگ اچھے طریقے سے کر لیں گے اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اس سے پہلے میں نے اس چینل کے پر ڈر لیا آپ وہ ویڈیو بھی میری دیکھ سکتے ہیں جا کے ٹھیک ہے ڈی ورمنگ کر لیں اس کے بعد آپ ان چیزوں کا استعمال کروائیں ٹھیک ہے یہ میں نے بھر گیا اس طرح انجیکشن میں ٹھیک ہے یہ نیرو بیان انجیکشن فیلال تو میں اس کو نہیں لگاؤں گا ٹھیک ہے یہ دوسرے پٹھوں کو لگاؤں گا ٹھیک ہے آپ آج میں لگاؤں گا اس کو یہ انڈروپ ڈی ٹھیک ہے یہ میں اس کو دودھ میں مکس کر کے ایک انجیکشن آج پلا دوں گا ٹھیک ہے کل میں کیا کروں گا ایک سی سی جو ہے اس کو نیرو بیان کا انجیکشن یہ لگاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہفتے میں دو دفعہ آپ نے فالک ایسٹ کا استعمال کروانا ہے ٹھیک ہے ایک گولی آپ دے دیں ہفتے میں دو گولی آپ دے دیں فالک ایسٹ کی بہت ہے ٹھیک ہے اس سے انشاءاللہ آپ کا کوئی دو سے تین ہفتوں میں آپ کا پٹھا چاہے جتنا ہی سویر اس کو پرابلم ہے آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یاد رہے ان ڈاپ کو آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ ہی استعمال کروانا ہے ٹھیک ہے نیرو بیان زیادہ دو سے تین دفعہ ٹھیک ہے دو دفعہ آپ نے فالک ایسٹ کا استعمال کروانا ہے بہت ہو جائے گا ٹھیک ہے ساری چیزیں ہی کٹھی استعمال نہیں کروانا ہے کیونکہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے پٹھا آپ کا می بھی ریاکشن کرجے یا مسئلہ کرجے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ہفتے ہاتھ سے استعمال کروانا ہے ایک اور چیز دوستو خوراک کی بات کریں تو ان کو خوراک کے اندر آپ فیڈ دیں اگر آپ فیڈ نہیں دینا چاہتے تو ایک بڑی اچھی خوراک ہے مکس آٹا ملتا ہے یہاں آپ گھر میں بنا لیں ٹھیک ہے باجرے گندم مکعی ٹھیک ہے سرسو کے بیج اور سن فلاور سیڈز جس کو ہم سورج مکی کے بیج کہتے ہیں ان کو مکس کر کے اس کا آٹا بنا لیں ٹھیک ہے اس کے اندر انڈا ڈال کے اس کو ہلکا سا طبی پر پہلے بھون لیں اس کے اندر انڈا ڈال کے آپ اپنے پرندے کو کھلائیں آپ اس کی گروہ سے دیکھیں گے اس کی صحت دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس سے اس کی صحت بھی اچھی ہوگی اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ انڈا اوبال کے دے سکتے ہیں تو وہ بہت زبردر چیز ہے اس سے بھی اس کی جو ہے کنڈیشن وہ بہتر ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر انڈا جو ہے گرمی کا موسم ہے تو انڈا باجرے میں یا ان کی خوراک میں مکس کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھا ہی ٹھیک ہے مکس کر کے اس کی خوراک میں دنے وہ کھا لے گا اگر سردی ہیں تو آپ اوبال کے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کی خوراک کا خیال کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو یہ میڈیسن تھی جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا پتھا کوئی ایک دو ہفتے کے اندر ہی بہتر ہو جائے گا بہت سویر ہوا تو ایک مہینے تک بھی پتھا صحیح ہو جائے گا یہ میڈیسن کا آپ استعمال کروائیں اس کے علاوہ دوستو اس کو پکڑ کے تھوڑا سا آپ اس کو مساج کریں اس کو چلائیں پھرائیں تھوڑا سا ٹھیک ہے اور کھلا محول دیں دوگ وغیرہ دیں مٹی دیں تاکہ وہ کھیل لیں اس کی خون کی روانی بہتر ہو تو یہ کمزوری ہوتی ہے دو قسم کی کمزورییں ہوتی ہیں اس میں کیلشم کی کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے کہ وٹیمین بی کی کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں انشاءاللہ آپ ان کے پوری کر دیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کے جو پرندے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے پتھا آپ کا جو ہے وہ ٹانگو پہ کھڑا ہونے لگ جائے گا اور انشاءاللہ پھر اس کو ٹانگو کا عرضہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے پرندہ بڑا ہے تو بھی آ سکتا ہے ایکسل میں دوستو ہوتا یہ ہے کہ لمبی ہائٹ کے پرندوں کو یہ زیادہ مسئلہ آتا ہے میہ والی کے پرندوں کو یہ مسئلہ زیادہ نہیں آتا ٹھیک ہے خیر یہ آپ استعمال کر رہیں گے انشاءاللہ آپ کا پرندہ ریکوور کر جائے گا ٹھیک ہے تو جس نے ابھی تک لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھیک ہے اور سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب کریں شیئر کریں اسی کے ساتھ ساتھ دوستو مجھے دیجئے زیادہ دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ